بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے سورة البقرہ اس کی آیت ٹوئنٹی ٹو شروع کرتے ہیں بلا تاخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِي رَعَشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ اَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ سب سے پہلے دیکھئے گا آیت ٹوئنٹی ٹو اس کا جو پہلا لفظ ہے الَّذِي اس کو ہم تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے لمبا اس لیے کریں گے کہ ہم نے یہاں پر یائے مدہ بڑھنی ہے یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو تو یائے مدہ ہوتی ہے اس کو تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں اور اس میں ذال کا خیال رکھنا ہے الَّذِي اور یہ گزشتہ اسباق میں میں نے بار بار اس پر زیادہ فوکس کی ہے کہ آپ ذال اور ذا کی پہچان وہ ضرور حاصل کر لیں امید ہے اب انشاءاللہ یہ مسٹیک تو آپ کی نہیں ہوگی الَّذِي نرمی کے ساتھ سیٹھی اس میں نہیں ہے جَعَالَ لَكُمُ الْأَرْضَ اب اس میں کیا ہے کہ اَرْضَ میں رَعَ ساکن ہے اور را سے پہلے زبر ہے تو را موٹی پڑھنی ہے ضاد بھی موٹا پڑھا جائے گا فِرَوشًا وَالْسَمَاءَ فِرَوَ میں کیا ہے را موٹا پڑھا جائے گا اس کو اپنے فِرَاشًا نہیں پڑھتا اقصر لوگ کیا کرتے ہیں فِرَاشًا فِرَاشًا اسے درست نہیں ہے را کے اوپر زبر ہو یہ را کے اوپر جب بھی کوئی حرکت ہو تو را کو اپنے مو بھر کے موٹا کر کے پڑھنا ہے فِرَاشًا وَالْسَمَاءَ اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں پر ادغام ہو رہا ہے فِرَاشًا پر تنوین ہے تنوین کے بعد واو حرفی ارملون کا ادغام ہے غنے کے ساتھ ہے اور کیسے پڑھیں گے فِرَاشًا ایسے ناک میں آواز بیکھی جانی ہے وَالْسَمَاءَ یہاں پر بڑی مد ہے مد متسل حرفِ مدہ یعنی علف مدہ اور حمزہ ایک ہی لفظ کے اندر ہے بِنَاءَ اس پر بھی وہی بڑی مد ہے اور یہاں وقف ہو رہا ہے دو زبر کا دو زبر تنوین کا تو آپ نے کیا کرنا ہے وقف کرتے ہوئے بِنَاءَ ایسے ایک علف مدہ کی برابر آپ نے اس کو وقف کرتے ہوئے لمبا کرنا ہے لیکن اگر وقف نہ کریں آپ ملا کے پڑھیں تو پھر کیا کریں گے آپ بِنَاءَ وَأَنزَلَ پھر یہاں پر آپ ادغام کریں گے کیونکہ بِنَاءَ میں تنوین ہے تنوین کے بعد وَاو ہے یرملون کا آگے دیکھئے گا وَأَنزَلَ نُون ساکن کے بعد زا ہے جو کہ حروفِ اخفا میں شامل ہے تو اپنی ہاں پر آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے وَأَنزَلَ اور اخفا کرنا ہے مِنَسَمَائِ بڑی مد مد متصل چار سے پانچ سیکنڈ تک لمبا کیجئے گا مَأَن فَأَنخُرَجَ یہاں مَأَن پر اخفا ہو رہا ہے تنوین کے بعد فَا ہے حروفِ اخفا میں شامل ہے اپنے ہاں پر بھی آواز کو ناک میں لے کے جانا ہے کیسے لے کے جائیں گے مَأَن فَأَنخُرَجَ خواب موٹا ہے راوی موٹا ہے کیونکہ اس کے اوپر حرکت ہے فَأَنخُرَجَ بِهِ حمزہ کو آپ نے ہمیشہ بہت کلیر کر کے بہت واضح کر کے اس کی ساؤڑ دینی ہے کیسے آپ پڑھیں گے فَأَنخُرَجَ این 所以 پتہ چلے کہ آپ نے یہاں حمزہ پڑھایا جو کہ فَا کے بعد ہیں فَأَنخُرَجَ پڑھیں گے فَأَنخُرَجَ فَأَنخُرَجَ نہیں ہے فَأَنخُرَجَ فَأَنخُرَجَ ایسے حمزہ کو آپ نے واضح کر کے پڑھنا ہے تنوین کے بعد نون ساکن اور تنوین کے بعد حروفی ارملون آ جائیں تو یہاں پر کہا ہے رزقن میں تنوین ہے اس کے بعد لام جو کہ یہ ارملون کا ہے لیکن اس میں ادغام ہوگا بغیر غنے کے رزق لکم کوئی نون کا ساؤنڈ اس میں نہیں شامل ہوگا بلکہ کیسے آپ نے پڑھنا ہے پھر سنی گئے رزق لکم رزق لکم آگے جیم کا رموز اوقاف میں سے چھوٹا سا چمکتا دمکتا جیم آپ کو نظر آ رہا ہے تو یہ اس کے مطلب ہوتا ہے کہ وقف جائز کی علامت ہے آپ نے یہاں پر رکھ جانا ہے آگے دیکھئے گا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادَوْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہاں پر فَلَا کو بھی لمبا کیجئے گا تَجْعَلُوا کو بھی ایک سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے لِلَّهِ کو بارک پڑھنا ہے کیونکہ لفظ اللہ ہے اور اس کے پہلے جو لفظ اللہ کا جو لام ہے جس کے شد بھی آپ کو نظر آرہی ہے اس سے پہلے لام کی نیچے زیر ہے تو لِلَّهِ بَرِقْ کرنا ہے اَنْدَادَوْ یہاں پہ ایک تو اَنْدَادَن میں اخفہ ہو رہا ہے نون ساکن کے بعد دال حروف اخفہ میں ہے اور آگے دیکھئے گا اَنْدَادَوْ اور آگے ادغام ہو رہا ہے تنوین کے بعد وَاو یہ ارمالون کا وَاو کی اوپر تشدید بھی بتا رہی ہے ادغام کے بارے میں اَنْدَادَوْ وَاَنْتُمْ نون ساکن کے بعد یہاں پہ بھی کریے گا اخفہ کیسے وَاَنْتُمْ تَعْلَمُونَ آیتِ کریمہ کو ایک دفعہ آپ پھر سن لیجئے گا الَّذِي دَعْلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اسلام علیکم ورحمت اللہ